پھر آگے بڑھیں کی کاروائی پروک کی جاتی ہے فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل چون کے شک تین کے تحت تزویت کردہ اختیارات کو بروکار لاتے ہوئے قومی اسمبلی جمعہ پچیس مارٹ دوہزار بائیس کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پہ بازریہ حاضر برخواست کرتا ہوں حضرت قیسر سپید کر قومی اسمبلی دی بی ڈی سپیکر حضرت قیسر کا پیغام دی بی ڈی سپیکر حاصم سوری نے پڑھ کے سنایا اسپیکر کا پیغام انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کو آئین کے منافی خرار دیتا ہوں اور یہ ادم اعتماد مسترد کی جاتی ہے بڑی اہم خبر ہے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں اسپیکر کا پیغام دی بی ڈی سپیکر نے پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کہا کہ ادم اعتماد کی تحریک کو آئین کے منافی خرار دیتا ہوں اور اب اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اب یہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے انہوں نے یہ پیغام پڑھ کے سنا دیا ہے بڑا تاریخی یہ فیصلہ ہے سمی صاحب یہ کیا ہو گیا یہی تھا وہ سرپرائز سمی ابراہیم صاحب جی دیکھیں یہ بات ہو رہی تھی ہم بھی اپنی ٹرانس میشن میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اس لیے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہماری کانسل ہے جو کمیٹی ہے جس میں تینوں مسلح واج کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر کاروائی پر زور دیا اور اس کے نتیجے میں امریکی نازم الامور کو طلب کر کے اس پر اتجاج بھی کیا گیا ان کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو آج ہو رہا ہے یہ صرف ایک عددی نمبر کی بات نہیں ہے یہ کوئی آئینی طور پر زیادہ نمبر ہونے کی وجہ سے آپ حکومت پر نہیں آ سکتے یہ جو عدم اعتماد آنے سے پہلے ایک امریکہ کے سفیر نے پاکستان کے سفیر نے امریکہ سے یہ بھیجا ایک افیشل کمیونکیشن کہ جی عدم اعتماد آ رہی ہے امریکی حکام نے بتایا اور اگر وہ پاس نہیں ہوئی تو پاکستان کو نقصان ہوگا تو یہ جو سٹیٹ سے لائلٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر ایک بڑا سوال اٹھا اور فواد چودری صاحب نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا یہ سب کچھ کہ جناب پہلے آپ یہ تو فیصلہ کر لیں کہ یہ جو عدم اعتماد ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ عدم اعتماد کیا یہ کوئی آئینی اور قانونی چیز ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے آگے ہم لمبے پڑ جائیں گے اور یہ جو ریاست ہے کیا یہاں پر ایسے لوگ حکمران ہونے چاہیے جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں امریکہ کی تنجیحات کے مطابق کام کرتے ہیں تو رائٹلی اس کو جو سپیکر ہیں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری انہوں نے وہ آرڈر پڑھ کے سنایا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو ڈس ہلاو کیا دیکھیں پیسے کی مدد سے آپ سب کچھ یہ نہیں کر سکتے جو پاکستان خود مختار ملک ہے بائیس کروڑ کا ملک ہے ایک ریسپانسبل